اب آگے بڑھتے ہوئے کچھ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ نیب ترامیم کل عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلوں پر کچھ دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی بے پانچ رکنی لارڈر بینچ نے اپیلوں پر سمات کی وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کل عدم قرار دینے کے خلاف انٹرہ کورٹ اپیل دائر کی تھی جس پہ سمات مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے چھ جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا نیب ترامیم کل عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلوں پر کچھ دیر بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی بے پانچ رکنی لارڈر بینچ نے اپیلوں پر سمات کی ہے تفصیلات جانے کے حسی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب کچھ دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا کیا سمات ہوئی احوال بتائیے گا دیکھیں اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا جو کہ نیب ترامیم کل عدم قرار دینے کے خلاف جو اپیلیں دائر کی گئے تھیں جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ نے سماتیں کی تھی جس کے بعد اس کے اوپر چھ جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وفاقی حکومت میں دیگر فریقین کے جانب سے اس میں جو نیب ترامیم کل عدم قرار دی گئے تھیں اس کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی گئے تھیں جس کے اوپر یہ سماتے ہوتی رہی ہیں جس کے بعد آج محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائے گا جو کہ جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں سنایا جائے گا اوورال اگر نیب ترامیم کے بیک گراؤن کے حوالے سے بات کی جائے تو دو ہزار بائیس کے اندر یہ ترامیم کی گئے تھیں حکومت کی جانب سے اور بیسک اس کے اندر جو ہے دس نیب آرڈیننس کی ترامیم کی گئے تھیں جن میں سے گزشتہ جو بینچ تھا جو کہ سابق چیف جسٹس عمر اطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنے بینچ نے اس کے اوپر سماتیں کی تھی جو کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے نیب ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا اور تین رکنے بینچ نے دو ایک کے تناسب سے جو ہے نیب ترامیم کو کل ادم قرار دیا تھا اور دس میں سے صرف ایک ترامیم کو بحال رکھا تھا جبکہ نو ترامیم کو کل ادم قرار دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے جو نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف انٹراکورٹ اپیلیں یہ دائر کی گئیں تھیں جس کے اوپر یہ سماتے ہوتی رہی ہیں بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے آڈیالا جیل سے عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں اور ان کی جانب سے جو اپنا موقف تھا وہ بھی پیش کیا گیا اس کے ساتھ جو ان کے سابق وکیل تھے خواجہ حارس ان کو بھی عدالت نے سنا جس کے بعد تفصیل وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا چھے جون کو جس کے بعد آج جو ہے دوبارہ بینچ بیٹھے گا لارجر بینچ حسیب بہت شکریہ آپ کا